السلام علیکم دوستو رمضان المبارک کے کچھ فضلتیں قرآن و حدیث میں رمضان المبارک کے بے امتحان فضائل بیان کیے گئے اور اس کے ساتھی ساتھ احکامات بھی دیئے ہیں کہ اس ماہ مبارک کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے یعنی اس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے دوسرا عشرہ برکت کا ہے تیسرا عشرہ یعنی آخری عشرہ آتش جہنم سے آزادی کا ہے اسی ماہ مقدس میں قرآن مجید کا نزول شروع ہوا اس ماہ مبارک میں لیلت القدر بھی آتی ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں سورة القدر میں آیا ہے اس ماہ مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جنگیں جیتی ہیں اور اس کے علاوہ بہت فضلت ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے بہت ہی بابرکت اور فضلت والا مہینہ ہے اور یہ صبر و شکر اور عبادت کا مہینہ ہے اس ماہ مبارک کے عبادت کا ثواب ستر درجہ زیادہ آتا ہوتا ہے جو کوئی اپنے پروردگار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کر کے اس کی خوشنودی حاصل کرے گا اس کی بڑی جزا خدا وند تعالیٰ عطا فرمائے گا رمضان شریف میں ہر نماز عشاء کے بعد روزانہ تین مرتبہ کلمہ تیب پڑھنے کی بہت فضلت ہے اول مرتبہ پڑھنے سے گناہوں کی مغفرت ہوگی دوسری دفعہ پڑھنے سے دوزخ سے آزاد ہوگا تیسری بار پڑھنے سے جنت کا مستحق ہوگا دوستو اس ویڈیو کو زیادہ ساتھ اپنے دوستوں کو شیئر کریں